اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب دوستوں بھائیوں کو پتہ چل سکے پائی نیٹرک سے آپ کا کیا لوس ہو سکتا ہے مجھے اس کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آرہا لیکن آپ کا لوس کیا ہو سکتا ہے یہ آپ کا سارا ڈیٹا کولیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے کانٹیکٹ وغیرہ آپ کے پچلز وغیرہ آپ کے ہر چیز یہ کولیکٹ کر سکتے ہیں تو لہٰذا اس کو انسٹالل مت کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں پائی نیٹرک کے بارے میں what is پائی نیٹرک پائی نیٹرک کیا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پائی نیٹرک کے بارے میں پائی نیٹرک کیا ہے اور اس کا کیا وجود ہے پاکستان میں چلیں یہ پائی نیٹرک جیسے کہ بیٹکوائن کی طرح انہوں نے پائی نیٹرک ایک اپلیکیشن ہے جو کہ لاؤنچ کی ہے انہوں نے لیکن اس کا کوئی وجود بلکل بھی نہیں ہے یہ سرسر فیک ہے پائی نیٹرک کو انہوں نے بیٹکوائن کی طرح بنایا ہے جس بیٹکوائن ہے تو یہ بلکل بھی اس کی طرح نہیں ہے کیونکہ بیٹکوائنز اور چیزیں جسے مائن کر کے آپ بیٹکوائن حاصل کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی اینرڈی بھی دکھتی ہے اس میں الیکٹریسٹی اور گرافک کارڈ وغیرہ مختلف چیزیں مطلب کہ اس میں ایک موبائل ہے اور اس میں آپ اپلیکیشن کر کے ایک چھوٹی سی ڈیوائس میں آپ مائن کر سکتے ہیں یہ ایمپوسیبل ہے یہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کہ مائن جس طرح کی جاتی ہے مائن کے لیے کافی ڈیوائسز اور الیکٹریسٹی درکار ہوتی ہے یہ اس طرح بلکل بھی مائن نہیں ہوتی ہے ایک کلک کرنے سے آپ مائن کر دو اور مائن ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ایک کرپٹو کرنسی ہے جو کہ پاکستان میں آلریڈی بیان ہے اس کی مارکٹ میں تو ویلیو آ بھی جاتی ہے تو اس کو خرید دے گا کون اس کی کیا ویلیو ہے کچھ بھی ویلیو نہیں ہے نہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو میں بتاتا چلوں یہ صرف اور صرف جو بھی اس اپلیکیشن کو انسٹال کر رہے ہیں ان کا صرف اور صرف ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں سساری ایکسس مانگتا ہے اللہ ایکسس وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی گیلری وغیرہ کونٹیٹس وغیرہ سوشل میڈیا وغیرہ جس کی وجہ سے آپ کا سہرہ ڈیٹا ان کے پاس سل جاتا ہے یہاں تو کل کو وہ اس ڈیٹے کو سیل کریں گے یا اس ڈیٹے سے آپ کا اپنا کوئی فائدہ لے حاصل کریں گے یا پھر آپ جب بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں ایڈ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ تو آلریڈی اس سے ارننگ کر رہے ہیں وہ اس سے آلریڈی ارننگ کر رہے ہیں اگر آپ اس کا رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایک ایسے موبائل میں اس کو انسٹال کریں اس موبائل میں نہ آپ کا کوئی ڈیٹا ہو نہ کوئی کونٹینٹس وغیرہ نہ کوئی کونٹیکٹ وغیرہ ہو نہ کوئی ایسی ویسی چیز ہو جو آپ کو خدشہ ہو کہ وہ آپ کی چیز ان کے پاس نہ جا سکے اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کی جو بھی شرائط و ضابط ہیں اس پر آپ کو پورا اترنا تو ضروری ہے تو یہ رسک ہے آپ اپنے پرسنل فون میں یا جس میں آپ کا ڈیٹا وغیرہ پڑھا ہے اس میں بالکل بھی اس کو انسٹال مت کریں کیونکہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے باقی آپ گوگل پہ سرچ کر لیں یا کسی بھی جگہ سرچ کر لیں تو آپ کو وہاں پہ اس کا وجود تو نظر آ رہا ہوگا گوگل پہ آپ کچھ بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو وہ گوگل کی اپنی نہیں ہوتی وہ ہم لوگوں کی بنائے ہوئے جو لوگوں نے ویب سیٹ وغیرہ بنائی ہوئے ہیں اس پہ انہوں نے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں یہ انہی کا سارا مواد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گوگل خود نہیں بتا رہا کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے یا پھر یہ جو بھی ہے یہ پائی نیٹ ورک جو بھی ہے یہ پائی نیٹ ورک ٹھیک ہے یہ اس طرح کام کرے گا تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کمپیوٹر کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سرچ کیا ہے پائی نیٹ ورک ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو بہت ساری ویب سیٹز مل جائیں گی جس کے اوپر اس کی ساری ڈیٹیلز ٹھیک ہے پائی نیٹ ورک ہوندی ایپ سٹور ایپل سٹور یہ ساری ہم لوگوں کی اپلوڈ کی ہوئی چیزیں ہیں یہ گوگل اپنے سے کچھ بھی نہیں بتا رہا کہ یہ ریل ہے یا فیک ہے یا کیا ہے اور یہ تقریباً ایٹی پٹسٹی ہے فیک ہی ہے اگر تو اس کی ویلی اوکل کو کوئی بن بھی جاتی ہے ایکسچینج میں یا کہیں پہ بھی تو اس کو خریدے گا کون کون خریدے گا اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس ہے کہ میں نے بھی اپنے دوسرے فون میں انسٹال کی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی پائی نیٹ ورک تو یہ صرف صرف راوڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف صرف یہ خود اس سے ارننگ ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہونے والا تو اپنا ٹائم ویسٹ میرا خیال ہے نہ ہی کیا جائے ایک تو آپ ایلاو ایسس کرتے ہیں تو ان کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا بھی جلا جاتا ہے اس میں آپ کو ایک کلک کرنے سے آپ کو اس کی پر آر آپ کو ارننگ دینا شروع ہو جاتا ہے میرے پاس یہ 10 روپیس اور 8747 پائی آر ملکب کہ وہ تقریباً دے رہا ہے ٹھیک ہے نا زیرو پوائنٹ یہاں پہ اس کا پر ریٹ دے رہا ہوں گا ڈیرو پوائنٹ ون ٹو پائی آر جو پائی آر ملکب کہ ہر گھنٹے بعد آپ کو دے رہا ہے لیکن یہ اس کا کوئی بھی ملکب کہ یہ کوئی یہ ڈیو نہیں رکھتا ٹھیک ہے جیسے کہ بٹ کوئن بٹ کوئن اور چیز آپ کا دیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں کونٹیکٹ وغیرہ اور پچھرز وغیرہ جو بھی وہ ان کے پاس سارا جلا جائے گا ٹھیک ہے وہ صرف اس کا یہ بینیفٹ لے رہے ہیں اور اگر آپ جب اس کو انسٹرال کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ایڈ بھی ضرور ملتا ہوگا تو وہ اس ایڈ سے بھی اس کی ارننگ کر رہے ہیں وہ خود تو اس کی ارننگ اس سے بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا تو لہٰذا میرا خیال ہے اس میں ٹائم نہ ہی ویسٹ کیا جائے یہ رسک ہی ہے ایک تو آپ کا ڈیٹا بھی لوس ہوگا ٹھیک ہے ایک تو آپ کا ڈیٹا یہ چوری کیے جا رہے ہیں دوسرا آپ کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کام میں انٹرسٹ لیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جس کی کوئی ویلیو ہے یا کوئی ورث ہے ٹھیک ہے ایسی فضول کی کسی کام میں انٹرسٹ مت لیں یہ ریفر کرواؤ اور یہ کرواؤ اتنے ریفر کرو گے تو اتنے پار پائی آر ملے گا اتنا یہ کرو گے تو اتنے پار پائی آر ملے گا یہ سب کی سب بکواس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف عوام کو پاگل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا آپ کو یہ ایسی چیز دیکھیں جس میں آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور آپ کو کوئی اس میں کچھ نہ کچھ بینیفٹ بھی حاصل ہو اور جب مائن کرنے کا طریقہ ہے وہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اوپر آپ کس طرح مائن کر سکتے ہیں یہ ایمپوسیبل ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اوپر جا کے آپ پائی کو کھول کے اور ملدہ کے بیٹ کوئنز کی طرح آپ مائن کر سکتے ہیں یہ بلکل فیک ہے اگر اس طرح ہی ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کے ذریعے لوگوں کو تقریباً کو منتھلی کوئی پچیس تیس ہزار پیہ بھی آنا شروع ہو جائے تو کیا لوگ کام کرنا نہ چھوڑ دیں گے یہ سب فضول ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کچھ ہونے والا ٹھیک ہے نا تو یہ سب فضول ہے اور یہ فیک ہے لہٰذا ایسی چیزوں سے بچیں اور اپنا ٹائم بھی بچائیں اور اپنی چیزیں بھی بچائیں جو آپ کی یہ پچیس کونٹیکٹ وغیرہ آپ سے یہ لے رہی ہیں صرف اور سب میں نے بھی اس لئے یا کہ میں اس کو یوز کر کے دیکھو اس کا کیا طریقہ گار ہے اور یہ کس طرح یوز ہوتا ہے اور اس میں کیا سسٹم ہے اس کا اندر مطلب کے کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح انسٹال ہوتا ہے اور یہ کس طرح اس کو مطلب کے وہ کیا اقسس آپ سے مانگ دیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پوائنٹ چال رہے ہیں یہ پوائنٹ ٹھیک ہے نا اس طرح کبھی بھی مائننگ مائن نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے اور نہ اس طرح آپ کو کچھ ارنگ ہونے والی ہے تو اگر آپ اس کا رسک لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کوئی ایسا موبائل جس میں آپ کا ڈیٹا وغیرہ نہ ہو آپ اس پر اس کا رسک لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو زمین پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ